اسلام علیکم دوستو مجھے امید ہے آپ خیر خریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں لومین سے آپ کو ایک لائیو پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ آپ اس میں لائیو کیسے کام کرتے ہیں جی فرینڈز ابھی یہ میں نے ایک چھوٹا سا بلب یہاں پہ لیا ہے اس کا کیا کروں گا یہاں سے میں اس کی جو اوپر والا یہ شیشہ اس کو کرتوں گا ہائیڈ جب یہ شیشہ میرے پاس ہائیڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو اس کے اندر والا ایلیمنٹ ہے اس پہ میں اپلائے کروں گا میرے پاس ہائیڈ ہو چکا ہے میں مٹیریل ایڈیٹ میں چلا جاؤں گا اور اس کا جو ہے میں اس کو مٹیریل دے دوں گا جب میں مٹیریل دوں گا تو یہ سٹنڈر مٹیریل دے دیں کہ امیسیو کو آپ آن کر دیں امیسیو کو آن کریں یہاں پہ کلر جو ہے وہ آپ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں اگر آپ وائٹ کلر دینا چاہے تو آپ کی مرضی اگر آپ کوئی دوسرا کلر دینا چاہے تو وہ ابھی دوسرا کلر ریڈ یا پیلا یا کوئی بھی آپ کلر یہاں سے سیلیکٹ کریں گے تو یہ آر ایڈی یہ اسی کلر کی اس کی روشنی ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ جو ہے اس کو کر دیں اوپر والا جو اس کا شیشہ ہے وہ اس کو دوبارہ سے ہائٹ کر دیں اور اس کو جو ہے وہ مٹریل اپلائے کریں گلاس کا جیسے گلاس کا مٹریل آپ اپلائے کریں گے اور اس کی جو ہے ٹرانسپرینسی فل کر دیں تو ابھی آپ کے یہ سامنے ہے کہ گلاس مٹریل یوز ہوا ہے اور یہ آپ کے سامنے یہ لائٹ بلوب یہاں سے یہاں روشن ہو گیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپ ٹریکس ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسے اس طرح تسلح سے بتاؤں تا کہ آپ کو سمجھا سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ جو لائٹس لگی ہوئی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ لائٹس جلتی رہے ہیں یہ لائٹس آن ہو اس کا کیا پروسس ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے کیسے آپ اس کو ممکن کر سکتے ہیں کہ یہ لائٹ اب فرسٹ آف آل تو یہ لائٹس کے جو اندر ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ نے روشن کرنا ہے ان کا مٹریل جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سا اس پر مٹریل لگانا ہے ٹھیک ہو گیا اس پر جو آپ مٹریل جوز کریں گے وہی آگے جا کے لومین اس کو اٹھائے گا یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ یہ والا جو ایلیمنٹ ہے اس پر ہم مٹریل اپلائے کریں اپنی مرچی سے کوئی بھی مٹریل ہم اپلائے کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی کلر چینج کر سکتے ہیں جیسے یہ والا کلر ہے تو اس پر ہم یہ کلر دیں گے ان سب کی سب جو کلر آپ پک کریں گے ان سب کی سب اس والی پر جو سنٹریس کا ایلیمنٹ آپ نے آن کرنا ہے اس پر ایک ہی کلر ہونا چاہیے صحیح ہے یہ جو سنٹر ہے اس کو میں پک کروں گا ٹھیک ہوگا اس پر سٹنڈر مٹریل یوز کروں گا اور یہاں سے میرے پاس ہے ایمیسیو ایمیسیو مٹریل ہے اس کو میں آن کر دوں گا ٹھیک ہے ایمیسیو مٹریل کو جیسے میں آن کروں گا تو یہ ساری جو لائٹس ہیں اس کی یہ آپ کو روشن نظر آئیں گی ادھر سے میں اوکی کروں گا ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لائٹیں اندر سے روشن ہو گئی ہیں یہاں پہ میں ایک ایمپورٹ کرتا ہوں بلب اس جگہ ہے اس کو ایکسپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے اس کو آپ سائیڈ پہ ڈیلیٹ کر دیں باقی ان چاروں کو آپ جو ہے سیلیکٹ کریں اور ایکسپلوڈ کریں کیونکہ یہ سارے کے سارے ہوتے ہیں گروپ اس کو ایکسپلوڈ کرتے ہیں اس کو بھی ایکسپلوڈ کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس پہ ایکسپلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہوں پہ ہم اس پہ مٹریل ییوز کریں گے یہ ریڈ مٹریل ہم ییوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بھی ریڈ اور اس پہ بھی ریڈ اب یہ ہم لومین میں چلے جاتے ہیں یہ ہم نے تین لاٹس لگائی ہیں یہ والی ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کہ tense بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ میں اس ایکسیمپل آپ کو دے رہا ہوں آپ کہیں بھی беспریضاتز لگا سک 어�w یہ ادھر سامنے آ جائیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ابھی اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا اس پہ بھی سٹنڈر مٹیریل یوز کیا اور امیسیو مٹیریل کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ابھی یہ ریڈ ہے تو اس کا کلر ریڈ ہے تو یہ ریڈ لائٹ کی طرح اگر اس کا وائٹ کلر ہوگا تو یہ وائٹ ادھر سے میں اس کو کلر چینج کر دیں یہ اس کو جو بھی آپ کلر دیں گے یہاں پہ یا ادھر جو بھی آپ کو کلر دینا ہوگا وہی کلر آپ کی ادھر لائٹ شو ہوگی جیسے فالسی لنگ کی لائٹ ہے یہ جو بھی ہے یا جو نئے لوگ آیاں میرے چینجل پہ ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینجل کو لائک کریں میرے چینجل کو سبکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں ایسے چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹرکس میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ